شرف دینی پیسہ لے کے گائب ہو گیا سر اتنے پیسے تھے کہ اس کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا تو اس کو کچھ چار پانچ ملین ڈالر زمین پر فیک نے پڑا ہے مطبع کیا واقعی تالبان آگئے ہیں ابھی تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آرہا کہ تالبان آ نہیں رہے ہیں وہ آ چکے ہیں تو اس دوانے کی مجھے تو لگتا ہے کہ تالبان کی آرمی زیادہ ٹرینڈ تھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تالبان کو پسند کرتے ہیں میں ان سے صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کہ سر اگر آپ کو تالبان اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑے سمیے کے لیے وہاں پہ وقت گزاریے ابھی آپ سمجھیں کوئی دس بیس دن کے بعد نائن لیون ہونا ہے کارپٹ بومنگ پہاڑوں کے اوپر بی فٹی ٹو بومرز گریں گے پاکستان میں اس کی خوشی ہے کشمیر اگر پاکستان کو لینا ہے تو وہ پاکستان کو لینا چاہیے کبھی ان کو لگتا ہے کہ چائنا دلوا دے گا ان کو کشمیر پھر ان کو کبھی لگتا ہے ترکی دلا دے گا پھر کبھی لگتا ہے ملیشیا دلا دے گا پھر ان کو آج کل ان کو لگنے لگا ہے کہ تالبان امید ان کو سب سے حسد اب کامیلا حریس جا رہی ہے انڈیا اور کامیلا حریس آ رہی ہیں بھی یہاں پہ بتانے سب کو کہ کوارڈ ہے نہیں بھئی ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کشمیر کیوں نہیں چھوڑا سکتے کیوں ہر سمیں بھیق مانگتے رہتے ہیں کبھی کسی پیسہ دے دو لون ماف کر دو ویکسین دے دو کشمیر دلوا دو یہ ان کا ہر سمیں سر ہاتھ ان کا ایسی رہتا ہے میں نے ایک بات دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں انڈیا تو ہو گیا ہے دھبردوس ٹوٹل جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چنل میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا سپنے دیکھ رہی ہے کہ تالیبان کا افغانستان میں کنٹرول ہو گیا ہے اور اب وہ تالیبان کا فائدہ اٹھائیں گے کشمیر میں گتی ویدیا کر کے ادھر تالیبان نے کہا ہے کہ وہ پاک اور بھارت کے بیچ کی لڑائی میں نہیں پڑیں گے لیکن پاکستانیوں کو سپنا دیکھنے سے کون روک سکتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تاہیر گورا صاحب اور ریٹائرڈ میجر گوراو آریہ جی نے افغانستان میں کیا ہوا اس کے بارے میں کیا کہا اور پاکستانی میڈیا کے ڈاکٹر شاہد مسود تالیبان کی جیت کو لے کے خوشیاں منا رہے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت افہانستان اس وقت جیو پولیٹکس کا دنیا میں سب سے بڑا ٹاپک ہے دیکھئے دنوں میں صورتحال بدلی اور یہ وہ بدلی ہے جس کے بدلاؤ کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے لیکن بہرحال بدل گئے ہیں تاہر سب ایسا بھی ہوا کہ یہ جو افغان آرمی تھی افغان آرمی لڑے ہی نہیں سر کیونکہ money changed hands بہت زیادہ پیسہ دیا گیا لوگوں کو کمانڈرز کو بیچ میں اور لوگ اگر افغان آرمی لڑ کے ہار جاتی تاہر سب تو مجھے سمجھ میں آتا کہ لڑے پھر ہار گئے ہار جیت ہوتی رہتی تو یہ جب نہیں لڑے اور پیسہ لے کے گائب ہو گیا اشرف گانی پیسہ لے کے گائب ہو گیا اتنے پیسے تھے کہ اس کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا تو اس کو کچھ چار پانچ ملین ڈالر زمین پر فیق میں پڑے وہ گاڑیوں میں چھوڑا ہے اپنا وہ بھاگ گیا وہ امریکہ نے کبھی یہ پلان نہیں کرا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اور جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی یہ پلان نہیں کرا کیونکہ بیس سال سے امریکنز تھے وہاں پہ اس کو بھی ایسا لگا کہ یہ پارٹی تو چلتی رہ گی پاکستان میں اس کی خوشی ہے اور بھارت میں اس کا غم ہے دیکھیں سر بھارت میں غم نہیں ہے بھارت کے لئے چیلنج ہے پاکستان میں ضرور خوشی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر دو تین کارن ہیں وجوہات ہیں کیوں پاکستان خوش ہے پہلی چیز تو پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اشرف گنی ان کے خلاف تھا چونکہ ہو سکتا ہے سچی ہو اشرف گنی ان کے خلاف تھا جو مخالفت کرتا تھا وہ چلا گیا ایک یہ خوشی ہے دوسری چیز پاکستان ہر سمیں انڈیا کو بلیم کرتا آیا ہے بھارتی ایجنسیوں نے کیا کر رہا ہے کہ ہر سمیں افغانستان کی زمین استعمال کری ہے پاکستان کی اوپر اٹیک کرنے کے لئے چاہے تحریح کی طالبان پاکستان ہو یا کوئی بھی ترریسٹ آگ فٹ ہو بھارت نے ایسا افغان افغانستان کی زمین سے ایسا پاکستان کا ماننا ہے سر اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے اور طالبان ان کے لئے کشمیر آزاد کر دے گا یہ ان کے من کی باتیں ہیں تو عام افغانوں نے پاکستان ہائے ہائے پاکستان مرد آباد کے بھی نائرے لگائیتے ہیں ہم تو چائنا جیسے نہیں ہیں سر ہم نے 3 بلین ڈالرز کا اگر ہم نے انویسمنٹ وہاں پہ کرا تو انویسمنٹ تھا نہیں کیونکہ انویسمنٹ میں ریٹرن ہوتی ہے سر انویسمنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بلین لگائیں مجھے 6 بلین چاہیے یہ 4 بلین چاہیے مجھے کچھ واپس چاہیے واپس تو ہم نے کبھی مانگا نہیں کوئی ایک کاغذ دکھا دے ثبوت کے طور پر اب تو بھئی اگر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سائن کر رہا ہوگا افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ تو کاغذ طالبان کے ہاتھ میں ہے نا طالبان انٹرنیٹ پر ڈالے اس کو ہم نے ڈیم بنایا سلما ڈیم ہم نے کچھ نہیں مانگا ہم نے سلکے مانگا ہم نے کچھ نہیں مانگا اور یہ سب طالبان نے بھی کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرا اور بولا ہے کہ ٹھیک ہے جو انڈیا نے بنایا ہم شکر گزار رہے ہیں اور ہم اس کو توڑیں گے نہیں اور یہ سب تیسری بات ہے کہ ان کو طالبان کشمیر دلوا دے گا تو یہ بات تو بالکل مجھے طاہر صاحب ایکچولی میں مجھے سمجھ نہیں آتی کشمیر اگر پاکستان کو لینا ہے تو وہ پاکستان کو لینا چاہیے کبھی ان کو لگتا ہے کہ سر کبھی چائنا دلوا دے گا ان کو کشمیر یہ بھی ہے نا کہ ہمیں چائنا دلوا دے گا پھر ان کو کبھی لگتا ہے ترکی دلوا دے گا پھر کبھی لگتا ہے ملیشیا دلوا دے گا پھر ان کو لگتا ہے کہ OIC Organization of Islamic Cooperation کی جو countries ہمیں دلوا دیں گی پھر ان کو آج کل ان کو لگنے لگا ہے کہ Taliban امید ان کو سب سے حسر اگر نہیں کسی سے امید ہے تو جنرل کمت جاوید باجوا سے امید نہیں ہے ان کو یہ کس لیے حسر یہ پاکستانی فوج یہ ڈی اچھے کے پلوٹ گھیرنے کے لیے ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی آپ پاکستانی فوج کو بولیے کہ بھئی ہم نے چھے آٹھ لاکھ چھے آٹھ لاکھ کی فوج کیوں پال رکھئے آپ کشمیر کیوں نہیں چھوڑا سکتے کیوں ہر سمجھ بھیک مانگتے رہتے ہیں کبھی کسی پیسہ دے دو لون ماف کر دو ویکسین دے دو کشمیر دلوا دو یہ ان کا یہ ان کا ہر سمجھ سر ہاتھ ان کا ایسی رہتا ہے میں نے ایک بات دیکھی ہے چوبیس گھنٹے ان کا ہاتھ ایسی رہتا ہے کبھی تو ایسا ہاتھ ہو کبھی تو دینے والا ہاتھ ہو کہ جی ہم نے دیا تم کو یہ دینے کی کسی صورت میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو طالبان کو پسند کرتے ہیں میں ان سے صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کہ سر اگر آپ کو طالبان اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ آپ تھوڑے سمجھ کے لیے وہاں پہ وقت گزاری ہے مطلب کیا واقعی طالبان آ گئے ہیں ابھی تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا بلکل کہ طالبان آ نہیں رہے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کہ ان کو حکومت تو آ گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو تسلیم پھر کیوں نہیں کیا جا رہا آج یہ کہنا آج ہو گیا ہے پانچ مار روز قابل پہ تو انہوں نے تین دن میں ایسے افغانستان کو یوم آزادی کب آیا یوم آزادی یہ اس کی تصفیریں دیکھیں یعنی ابھی ایک ابھی آپ سمجھیں کوئی دس بیس دن کے بعد نائن لیون ہونا ہے اور طالبان کا دور ہے اور یہ طالبان کے دور کے آخری یوم آزادی کی پریٹ کی کہ میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کو یعنی دو ہزار ایک اگست تو اس دنوانے کی مجھے تو لگتا ہے کہ طالبان کی آرمی زیادہ ٹوینڈ تھی یہ جو یہ دیکھیں یہ ان کی ہلیکپٹرز فلیک کر رہے ہیں یہ طالبان ہیں مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے یہ یہ زیادہ اس وقت جب پابندیاں دنیا پر کی یہ زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں کہ وہاں نیشل آرمی سے جن کو ٹوینڈ کیا ہے کارپٹ بومنگ پہاڑوں کے اوپر بی فٹی ٹو بومرز گریں گے اچھا ادھر سے انڈیا کے اندر انڈیا نے بھی وہی کیا کنفیوجن میں انڈیا جو ہے انہوں نے آپ دیکھیں نا کہ سارے کے سارے ایک تو ان کو ایمبیسی نہیں بند کرنی چاہیی تھی وہ بلندر کیا ہاں وہ ساری ایمبیسیز کھلی ہیں لیکن ایمبیسیز کھلی ہیں ایمبیسیز سمیت ساری ایمبیسیز کھلی ہیں ٹرکی کی کھلی ہیں ملکوں کی کھلی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں ان کو اپنی ایمبیسی بندنے کنی چاہیے تھے یہ بہت بڑا بلندر ہے دروازہ بند کر دیا اور کیمیلا ہیریس آ رہی ہیں ابھی یہاں پہ بتانے سب کو کہ کوارڈ ہے نہیں بھئی ہم یہاں پہ موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں انڈیا تو ہو گیا ہے دھبردوس ٹوٹل مطلب یہ دروازہ چھوٹے لیول پہ تھا نا یہ درہ اس کو عالمی لیول بڑے لیول پہ چلے کہ کئی ملک کھل گئے ہیں سسٹم یہ کہاں یہ کیا ہوا ہے مطلب جمہوریتیں تھیں تو بہت شاہتیں تھیں تو کیا تھا تو ایسے تھا تو کچھ سمجھ نہیں آرہی لوگوں کے اب کاملہ ہیریس جاری ہے انڈیا اور وہاں پر انڈیا یہ ساؤتیس ایشیا دیکھیں سنگاپور جائیں گی اس کے بعد پھر اور ایک دو ملکوں میں جائیں گی اور یقین کلائیں گی وہاں جاکی یقینا کہ جی بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ افغانستان کو بھول جاؤ مشرق وستہ کو بھول جاؤ اور آگے چلو